العاصر ٹی بی کے معزز دوستوں میں ہوں محمد آمر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم معزز ناظرینی گرامی دنیا میں جہاں ایک جانب انتہائی بڑے اور دیو قامت جانور موجود ہیں وہی دوسری طرف ہماری دنیا میں نہایت چھوٹے جانور بھی پائے جاتے ہیں تاہم یہ جانور عام نہیں ہے اس لئے یہ ہمیں اپنے اردگرد نہیں دکھائے دیتے ان میں سے کچھ جانوروں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے تاہم ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہیں کہ پہلے العاصر ٹی وی کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گھنٹی کی بٹن کو بھی دبائے تاکہ علمی ادفی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیپکیشن آپ لوگوں کو باقائدگی کے ساتھ پہنچتی رہے نیز ہماری حوصلہ وزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل و پرار رکھا جا سکے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کی اس اہم موضوع کی جانب نمبر ایک پر ہے پیگمی مور مزیٹ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا بندر ہے جس کا وزن ایک سو دس سے ایک سو چالیس گرام اور لمبائی صرف پندرہ سنٹی میٹر تک ہوتی ہے یہ بندر ایمازون کے آبی جنگلات میں پائے جاتے ہیں یہ درختوں کے درمیان چلانگیں لگاتا رہتا ہے جبکہ اس کی مرغوب غزہ کلے ہیں اس بندر کے دانت اور پنجے انتہائی تیز ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے مینیچر ہورس چھوٹے قط کے حامل گھوڑے متعدد ممالک میں پائے جاتے ہیں لیکن امریکہ اور یورپ میں ان کی تعداد زیادہ ہے چھوٹے گھوڑے کا عزاز گھوڑے کی نسل اور اس کے قط کے مطابق دیا جاتا ہے عموماً چھوٹے گھوڑے کا قط چونتیس سے اٹھتیس کے انچ کے درمیان ہوتا ہے تیسرے نمبر پر ہے ہمینگ برڈ اس پرندے کا تعلق ہمینگ برڈ کی ایک ایسی نسل سے ہے جو گھنے جنگلات میں پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ پرندہ کیوبا کے مرکزی جزیرے میں بھی موجود ہے اس پرندے کا وزن ایک اشاریہ چے سے دو گرام تک ہوتا ہے جبکہ اس کی لمبائی دو سینٹی میٹر تک ہوتی ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے چھوٹے نمبر پر پلیفائن ٹرسیرز ہیں پلیفائن میں پائے جانے والے اس جانور کی نسل مادوم ہونے کے قریب ہیں اس جانور کا تعلق پہ انتالیس میلین سال پرانے جانوروں کے خاندان ٹرسیڈے سے ہیں یہ ایک بہت ہی عجیب اور چھوٹا سا جانور ہیں در حقیقت یہ رات کے وقت زیادہ فحال ہوتا ہے اور یہ کھیڑے مکوڑے کھاتا ہے پانچوے نمبر پر فینک فاکس یہ دنیا کی سب سے چھوٹی لومڑی ہے جو کہ شمالی افریقہ کے سہارا سہرا میں پائی جاتی ہیں اس لومڑی کے ایکان غیر معمولی طور پر بڑے ہوتے ہیں اس کا وزن ایک اشاریہ پانچ سے تین اشاریہ پانچ پاؤنڈ اور لمبائی آٹھ انچ تک ہوتی ہے نمبر چھے پر ہے پانڈا کاؤ اس گائیں کا تعلق چھوٹے قط کے موہیشیوں سے ہیں اور اپنے جسم پر موجود مخصوص نشانات کی بدولت ایک دیو آمد پانڈا سے مشابہت رکھتی ہے اسی وجہ سے اسے پانڈا کاؤ کہا جاتا ہے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں ایسی چوبیس گائیں موجود ہیں نمبر چھے پر ہمارے پاس ہے پیگمی ریبٹ یہ دنیا کا سب سے چوٹا خرگوش ہے جو کہ شمالی امریکہ میں پائے جاتا ہے اس خرگوش کا وزن چار سو گرام جبکہ لمبائی چوبیس سے انتیس سنٹی میٹر تک ہوتی ہیں اس خرگوش میں مادہ خرگوش نر خرگوش کی نسبت زیادہ لمبی ہوتی ہیں یہ ایسے علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں لمبی اور گھنی جھاڑیاں موجود ہوں یہ ان جھاڑیوں میں اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں اس کے بعد پیڈو سائپریس یہ سب سے چھوٹی مچلی ہیں جس کا تعلق مچلیوں کے کریپ خاندان سے ہیں اور یہ مچلی ظاہری طور پر لاروے کی مانن ہوتی ہے یہ ایسے پانی میں پائی جاتی ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور اس میں پی ایش تری کی تیزابیت موجود ہوتی ہیں یہ پانی بارش کے پانی سے سو گنا زیادہ تیزابی ہوتا ہے آخری نمبر پر ہمارے پاس ہے گولڈن فروگ مینڈک کی یہ نسل خطرے سے دو چار ہے اور مادوم ہونے کے قریب ہے یہ مینڈک جنوبی ہم سفائر میں پائے جاتا ہے اور اس نسل کا ایک بالغ مینڈک بھی صرف 9.8 ملی میٹر تک لمبا ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ دلچسپ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو دیکھنے کی صورت میں اس کو پیس بک اور ویڈس اپ پر ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حابث